مرزا نے مہت سے چیلنجز کیے ایک چیلنج یہ بھی اس نے کیا اور یہ بات لکھی ہے ارنزوان میں اس دور کی ارنزوان میں امام محابیہ سناؤنا امرت صلیقی نگرانی کو وہ رسانہ چکتا تھا ارنزوان کا اس میں یہ بات وجود ہے پیر مرزا نے کہا جناب چگڑا ختم کریے ایک لولا لگرہ اپاہج لیا ہو بیچے لکھو میں بھی دعا کرنا تسی بھی دعا کرو مرزا نے کہا لولا لگرہ اپاہج جہاں تو مردہ رکھ مردہ رکھ مرزا نے کہا لولا لگرہ اپاہج رکھتی ہے چسی دعا سے اٹھ بنا ہوں سچا جیتی دعا لگرہ اپاہج جہاں تو مردہ رکھ مردہ اٹھ گا مردہ اپاہج موہمدوں کا سب سے بڑا ایسل پیر سام کے پاس جنٹا ہوں گوٹے بھائیلوں نے اکھا جیو میں کردے ہو موسیقی 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 تو باہر نور دیکھنے قریب اندر نور ہونا چاہیے نا اندر نور ہوگا تو باہر کا نور نظر آئے گا پنانے پس میں آخر پنانے دور میں وہ ٹی وی تھے نا ان کی جب سوئی دروس کر ہوتی تصمیر آ جاتی ریڈیو کی سوئی جب دروس کر ہوتی تو آواز آ جاتی تھوڑی سوئی ہیل جاتی کو لاہور سے وایس آف امریکہ لاہور سے وایس آف امریکہ اقیدے کی سوئی دروس کر لو دروس کا تو آواز بھی آ جائے کی دیدار بھی ہو جائے دینی میں دو بزرگ رہتے ہیں ایک کا نام تھا خادہ خدا نوہا دوسرے کا نام تھا خادہ رسول نوہا خادہ رسول نوہا دینی میں بسک میں بیٹھے ہوئے سرکتا سامنے دون ہے ایک استاد اپنے بچہ نے سبق پڑھا رہا سی کہ میرے بچوں پیارے آکھانے صلی اللہ علیہ وسلم محراج راجے تو گئے نہ حضور آسمانت جو گزر کے گئے فلسفازی کے آسمانت کو کچھ آر پا نہیں ہو سکتی طالب انمہ نے استاد روک جاؤں کہہ نے کہ استاد ہی نال فلسفے میں بچہ پڑھا جاؤں کہ آسمانت پا کوئی چیز جا نہیں سکتی آ نہیں سکتی کہ حضور کس طرح آگے کس طرح آئے استاد نے بڑے جواب دینے کی کوشش کی پر تو لابا آڑ گئے انہا چاہے میں انسان سمجھ رہا ہوں شاہ جا رسول نوہا دون پھرے سو لے سلام آپ نے کہا ایک ہی سمجھا سکتا میں ہی سمجھ رہا ہوں دلی چامیہ مسل میں یہ بات ہو رہی تھی دلی چامیہ مسل کی موٹی دیوار تھی حضرت خالدہ رسول نوہا نے اپنا اصاد بھمایا کہ حق چہ کے پاہ چلے گئے آمدہ جب سے پھر اصاد بھمایا حق کہاں ادھر آگے آمدہ جب مصطفیٰ کے بھلاو جو بھلاو دلی چامیہ مسل کی دیوار مسل آمدہ بھلاو حیسد میں ہے مطور دایا ہاتھ جب چاہاں آمدہ جب مصطفیٰ آمدہ بھلاو آمدہ بھلاو مطور دایا مطور دایا مطور دایا